اب ہم آتے ہیں uses of acids کی طرف جو تین مین acids ہیں جیسے ہائیڈوکلورک ایسڈ ہے نائٹرک ایسڈ ہے سلفیورک ایسڈ ہے یہ بے تہاشا انڈسٹری کے اندر اور ہماری everyday life میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے جو چیزیں ہم اپنے گھروں میں اپنے کچن میں اپنے باتروم میں استعمال کرتے ہیں جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں ان کے بنانے میں جو جوتہ ہم پہنتے ہیں اس کی پروسیسنگ میں ان تمام کے اندر بہت سارے acids use ہوتے ہیں آئیے ہم one by one ان کی uses کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں use of hydrochloric acid دیکھیں اس کا پہلا use کیا ہے it is used for cleaning rust from the surface of the metal انڈسٹری میں جب metal پہ electroplating کی جاتی ہے یا اس پہ کوئی پینٹ کیا جاتا ہے تو پینٹ کرنے سے پہلے اس کے اوپر جو زنگ لگا ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے اس کو acid سے صاف کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو common salt, sodium chloride یا نمک ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کی purification میں بھی hydrochloric acid use ہوتا ہے اچھا aqua regia کا شاید نام آپ لوگوں میں سے بہت کم بچوں نے سنا ہوگا aqua regia ایک ایسا solution ہے جو تین حصے hydrochloric acid اور ایک حصہ nitric acid کو ملا کے بنایا جاتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ gold کو resolve کر دیتا ہے تو noble metals like gold ہے platinum ہے ان کو dissolve کرنے کے لیے بھی hydrochloric acid aqua regia بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے hydrochloric acid کا ایک اور use کیا ہے it is used for making glucose from starch starch کو digest کر کے glucose بنا لیا جاتا ہے اور یہ سارا industry بھی ہوتا ہے اور بائیو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے stomach میں جو acid ہوتا ہے وہ hydrochloric acid ہوتا ہے تو جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کے اندر ایک کافی major role hydrochloric acid کا بھی ہوتا ہے تو یہ تو کچھ uses تھے hydrochloric acid کے اب ہم دیکھتے ہیں uses of nitric acid nitric acid میں جیسا کہ آپ کو اس کا formula آپ نے دیکھا HNO3 اس میں nitrogen ہوتی ہے تو اس کا ایک major use یہ ہے کہ اسے fertilizer بنائی جاتی ہے جو کھاد ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے agriculture میں use ہوتی ہے جس میں ammonium nitrate ہے اور اپنا اور different کھادیں ہیں اس میں nitric acid کو use کیا جاتا ہے اچھا nitric acid اس کے علاوہ explosive میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بارود بنانے میں اس کا use کیا جاتا ہے ٹھیک اچھا nitric acid کے اس کے علاوہ اور بہت سارے uses for example جو different dyes ہیں جو کلر ہیں جو کپڑوں کو بھی کلر کیے جاتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں بہت ساری ہیں اور artificial silk ہے جو دھاگہ بنتا ہے artificial جو ریشمی دھاگہ جس کو ہم کہتے ہیں artificial ایک تو ہوتا ہے original silk جو کہ ایک کیڑے سے نکلتا ہے لیکن یہ وہ silk ہے جو artificial جس کو ہم کہتے ہیں ریشمی ہوتا ہے لیکن یہ natural کیڑوں سے نہیں بنتا بلکہ اس کو acid اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ reaction کے بعد بنایا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسی decoration pieces ہوتے ہیں جس پہ designs بنے ہوتے ہیں تو ان designs کو بنانے کے لیے metal کے اوپر copper پہ brass پہ اور tambe پہ petal پہ کانسی کے اوپر ان کے اوپر جو designing کی جاتی ہے یہ designing میں بھی nitric acid استعمال کیا جاتا ہے اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں sulfuric acid کے uses پہ sulfuric acid کو تمام chemical کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اتنے زیادہ uses ہیں کہ اگر ہم اس کے گنے ہیں تو secondوں سے زیادہ اس کے uses ہوں گے کسی ملک کی ترقی کے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں sulfuric acid کتنا استعمال ہو رہا ہے ٹھیک تو یہاں ہم چونکہ اس ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے لیکن ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ sulfuric acid uses میں ایک use کیا ہے کہ dehydrating reagent کے طور پر use کیا جاتا ہے اگر کسی gas کو dry کرنا ہے ہم نے اور وہ sulfuric acid سے react نہیں کر رہی اس میں water vapors ہیں تو اس کو ہم sulfuric acid پہ سے گزاریں گے اسی طرح بہت سی fertilizers ہیں ان fertilizers کی manufacturing میں بھی sulfuric acid use کیا جاتا ہے sulfuric acid کو خاص قسم کے plastic بنانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کھلونے ہیں ان کھلونے میں خاص قسم کا plastic ہوتا ہے soft plastic ہوتا ہے اس کو بنانے میں پھر artificial silk کا میں نے پیچھے ذکر کیا paint industry میں اس کا بہت کام ہے جو drugs ہیں بہت سارے chemicals ہیں ان کے بنانے میں detergent جو ہم گھروں میں powder use کرتے ہیں کپڑے دھونے میں اس کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ایک اور use میں petroleum refining آ جاتی ہے petrol textile آ جاتا ہے paper بنانے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے leather industry میں leather tanning کے processing میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اچھا اور ایک use تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل light جاتی ہے تو ups چل جاتے ہیں تو ups کے ساتھ آپ نے ایک battery لگائی ہوتی ہے جو charge ہو جاتی ہے اس battery کے اندر بھی جو acid add کیا جاتا ہے وہ sulfuric acid ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے گھروں میں بھی sulfuric acid استعمال ہو رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں uses of acidic acid acidic acid جیسے آپ نے پیچھے پڑھا سرکے میں پایا جاتا ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی idea ہوگا کہ سرکے کا استعمال کہاں کہاں ہے خاص طور پر گھروں میں جو اچار ڈالا جاتا ہے اس میں سرکے کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تو گھر کا یا common ہے آپ market میں کہیں بھی کہیں سے بھی اچار خرید کے لائیں گے تو اس کے ٹیسٹ میں آپ کو سرکے کا ٹیسٹ ملے گا تو اس کا پہلا use کیا ہے کہ it is used in preparation of pickles اور اس کا جو دوسرا use ہے کہ it is used in the manufacturing of synthetic fiber جیسا کہ آپ picture میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دھاگا ہے یہ synthetic fiber ہے اس کے بنانے میں جو ہے acidic acid use ہو رہا ہے اچھا یہاں میں آپ سے question کروں گا جیسا کہ یہ جو threads ہیں ان پہ ایک color ہوا ہوا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ color میں dye کے اندر کون سا acid use ہوا ہوگا